آج سے ایک نئی کہانی شروعات کرتے ہیں دیشت کی رات جس کی پہلی قسط آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں سرد اندیری رات تھی آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈام پرکتا پہاڑی ڈاکوں کی برفیلی ہوا چل رہی تھی بجلی چمکتی تو بادلوں کی دبی دبی گرج بھی سنائی دی تھی بارش ابھی شروع شروع نہیں ہوئی تھی لیکن لگتا تھا کہ کسی وقت بھی مینہ پڑھنا شروع ہو جائے گا ہم دونوں دوست یعنی میں اور خالد اس پہاڑی مقام پر انگریزوں کے بنائی ہوئے ایک قدیم کلی کی شکستہ فصیل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے کسی وقت بھی مینہ چمکتی تو توڑی دیر کیلئے پہاڑی پنگننی نظر آ جاتی اور ہم پونگ پونگ کر قدم رکھتے چلنے لگتے اس قدیم کلی کے پیچھے گوروں کا دو سو سالہ پرانا قبرستان تھا جس کی قبریں ٹوٹ پوٹ چکی تھی اس قبرستان میں ساری قبریں انگریزوں کی تھی جو جنگ آزادی کے زمانے میں مارے گئے تھے یہاں ایک چتری والی قبر تھی جس کے بارے میں یہ روایت مشہور چلی آ رہی تھی اگر کوئی شخص اس قبر میں رات گزارنے تو قبر کا مردہ قبر میں ظاہر ہو کر اس شخص کے ایک خواہش ضرور پوری کرتا ہے کئی لوگوں نے قبر میں رات گزارنے کی حمد کی تھی لیکن کچھ ڈر کر قبر سے باگ کڑے ہو گئے اور کچھ خوف کے مارے بہوش ہو گئے تھے اور کچھ دہشہ زدہ ہو کر قبر کے اندر ہی مر گئے تھے اور صبح لوگوں نے ان کی لاشیں باہر نکال لی تھی اس کے بعد کسی کی قبر میں رات گزارنے کی جرت نہیں ہوئی تھی جو لوگ قبر میں بہوش ہو گئے تھے انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا تھا کہ قبر کے اندر لیٹنے کے توڑی ہی دیر بعد انہیں انسان کے اکڑے اکڑے سانس لینے کی آواز سنائی تھی جیسے کوئی مر رہا ہے اس کے بعد ایک انسان سر کٹا ہوا نظر آیا جس کی گردن کٹی ہوئی تھی خون سے کتر لپک رہے تھے اس کے ساتھ ایک بیانک انسانی چیخ بلند ہوئی جیسے قبر پڑ گیا ہو پھر ہمیں کچھ خوش نہیں رہا ہے اس چتری والے قبر کے دراؤنے واقعات کسی زمانے میں احواروں میں بھی چپتے رہے دیشت کے مارے جب لوگ اس قبر کی طرف جاتے تو اخبار رسالوں میں واقعات چپنے کے باندھ ہو گئے جس زمانے میں اس قبر کے بارے میں عجیب و غریب و رسلار واقعات شائع ہوتے تھے میں انہی شوق سے پڑھا کرتا تھا اور اخبار میں تراشے کاٹ کر اپنے کافی میں چسپا کر دیا کرتا تھا کیونکہ مجھے آسیوی کہانیاں پڑھنے کا شروع ہی سی بڑا شوق تھا ان دنوں میں دسویں جماعت میں لاہور کے ایک سکول میں پڑھ رہا تھا اب میں نے بی اے پاس کر لیا تھا ہماری فیملی بڑی مختصر سی تھی ہم دو بیان بائی تھے بیان مجھ سے دو سالہ بڑی تھی والے صاحب کا لاہور میں اکبری منڈی میں آرد کا ادرمیان درجی کا کاروبار تھا بڑا چاہ گزارہ ہو رہا تھا کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ میری بڑی بیان آسمہ کو بیماری لاحق ہو گئی ایسے دورے پڑھنے لگیں جب ایسے دورہ پڑھتا تو آنکھیں لال انگارہ بن جاتی حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنی شروع ہو جاتی وہ بے ہوش ہو جاتی گنڈے آدھ گنڈے بعد جب ہوش آتا تو بالکل نارمل حالت میں ہو جاتی پوچھتے کہ مجھے کیا ہو گیا تھا جب ہم ایسے بتاتے کہ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی حلق سے دراؤنی آوازیں نکلنی لگی تھی تو وہ حیران ہو کر کہتی مجھے تو کچھ معلوم نہیں میری بیان آسمہ کو بیئے کی ہوئے دو سال ہو گئے تھے ایک جگہ اس کی شادی کی بات چلتا ہی تھی لڑکا امریکہ میں ملازم تھا اس بیماری کی خبن سن کر لڑکے والوں نے یہاں اپنے بیٹی کی شادی کرنے سے انکار کر دیا ایک دو اور رشتے بھی آئے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ لڑکی کو کوئی جن چمٹا ہوا ہے اسے دورے پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی بات آگے نہ بڑھائی اور کہا کہ آپ پہلے اپنی لڑکی کی علاج کرائیں پھر کسی جگہ شادی کی بات چلائیں والد صاحب اور والدہ کو بیٹی کی غم لگ گیا کئی ڈاکٹروں سے علاج کرائیا حکیموں کو دکھایا جن بودھ دکالنے والے عالموں سے جاڑ پوئی بھی کرائی لیکن آسمہ کی پرسرار بیماری ویسی کی ویسی رہی اسے دورے پڑھتے رہے اسے ہفتے میں ایک آدھ دورہ ضرور پڑھ جاتا تھا اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ دورہ کس وقت پڑھ جائے مجھے اپنی بیان کی بیماری کا دکھ تو تاہی اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جاتی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آسمہ بیان کی شادی ہو بھی سکی گی یا نہیں اس کے مستقبل کا کیا بنے گا انہی دنوں میرینے گا اچانک اپنی اس پرانی کافی پر پڑھ گئی جس میں میں پہاڑی ایک کلے والے گوروں قدیم قبرستان پر اس رات کہانیاں کاٹ کر چسپا کر کیا کرتا دام جب میں نے اس کی خبر کو دوبارہ پڑھا تو اس کلے والے گوروں کے پرانے قبرستان میں ایک چتری والی قبر بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس قبر میں ایک رات گزار لے تو قبر کا مردہ اس آدمی کو زندگی کا ایک خواہش ضرور پوری کر دیتا ہے تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ آسمے کی بیماری کے علاج کے معاملے میں ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے اب کوئی معجزہ ہی اس بیماری سے نجات دلا سکتا تھا میں نے سوچا کیوں نہ میں چتری والے قبر میں ایک رات گزار کر قسمت اضماؤں ہو سکتا ہے رات کے وقت قبر کا مردہ واقعی ظاہر ہو جائے اور مجھ سے پوچھئے کہ میری زندگی کی آخری اور سب سے اہم خواہش کیا ہے تب میں ایسے کہوں گا کہ میری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ میری بیان کی بیماری ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے چتری والے قبر کسی بزرگ پادری کی ہو اور اس کی دعا سے میری بیان آسمہ کی بیماری سے نجات مل جائے اس میں لگتا رہے کچھ نہیں تھا صرف ذرہ حمت اور جرت سے کام لینے کی ضرورت تھی اور وہ میرے اندر موجود تھی مجھے بچ منی سے پرانے کلے اسی بھی حمیلیاں پر اصرار کندر اور ایسے قدیم کنیاں اور تاریخی باولیاں دیکھنے کا شوق تھا جن کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہاں جن بوت چڑے لے ریتی ہے اور وہاں آدھی آدھی رات کو کبھی عورتیں کہکے لگانے بچوں کی رونی کی آوازیں آتی ہے میرا شوق اور ذوق تجسس مجھ سے بے دڑک ایسی جگہوں پر لے جانا چاہتا تھا اور میں ذرہ بھی نہیں دڑا کرتا تھا میں ایسی قیانیاں اور ناول بھی بڑے شوق سے پڑھتا تھا جن میں جن بوتوں چڑے لوں جدوگروں اور بدروخوں کا ذکر ہوتا تھا سنانچہ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ میں گوروں کی قبرستان میں چتری والی قبر میں ایک رات لیٹ کر ضرور گزاروں گا میں نے گرمے کسی سے اپنے اس فیصلے کا ذکر نہ کیا میرا ایک ہی گیرہ اور اہم دوست تھا خالد میں نے اس سے بتا دیا کہ میں اپنی بیہن کی بیماری کے علاج کیلئے گوروں کی قبرستان میں جو چتری والی قبر ہے اس میں ایک رات گزارنا چاہتا ہوں اجازہ دیجئے انہیں کس تک امید ہے یہ سلسلہ پسند آجائے گا ازاق اللہ فیم اللہ تک امید ہے تک امید ہے